ہلو دوستوں سواغت ہے آپ کا اپنے چینل اگزام ایز آن پہ تو ایک بار پھر سے میں حاضر ہوں 12 مارچ 2020 کے ایمپورٹن ایونٹ کے ساتھ آپ ویڈیو کے ایکسپلینیشن کو کافی گور سے سنیں گے کیونکہ کل کی ویڈیو کے لاش میں میں چار کوشن آج کی ویڈیو کے ایکسپلینیشن سے پوچھوں گا تو ہمیشہ ویڈیو کے ایکسپلینیشن کو دھیان سے سنیں کیونکہ اس ایکسپلینیشن کے جریعے ہی آپ ایکزام میں سارے کوشن صحیح ٹک کر سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں آج کا ہمارا پہلا کوشن کیا ہے پہلا کوشن ہے اتراخنڈ کرکٹ ایسوسییشن کا سیکریٹری کسے پوائنٹ کیا گیا ہے تو مہیم ورما جو کی ابھی تک آپ کے بی سی سی آئی کے وائس پریسیڈن تھے اب انہوں نے بی سی سی آئی کے وائس پریسیڈن پت سے ریزائن کر دیا ہے یہ ہیں آپ کے مہیم ورما اور اب یہ اتراخنڈ کرکٹ ایسوسییشن کے سیکریٹری ہوں گے بات آیا ہے بی سی سی آئی کی یعنی بورڈ آف کنٹرول فور کرکٹ انڈیا 1928 میں استھاپنا ہوئی تھی یہ ایک سوسائٹی کے طور پہ پنزی کرت ہے یعنی ریجسٹرڈ ہے تمیل نادو سوسائٹی ریجسٹریشن ایکٹ میں یعنی بی سی سی آئی ایک سوسائٹی ہے سیکریٹری کون ہے بی سی سی آئی کے جیسا امیسا کے بھتیجے سی ای او چیف ایگزیکیوٹی آفیسر کون ہے بی سی سی آئی کا تو راہل جہوری جی ہے ہیڈکوارٹر کہا ہے آپ کا وان کھیڑے اسٹیڈیا مومبائی اور اس سمیں سورو گنگولی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ 39th 39th پریسیڈنٹ ہے بی سی سی آئی کے تو اتنے فیکٹ ایمپورٹنٹ ہے اس کوششن کے بارے میں آپ یاد رکھیں گے نیچ کوششن دیکھتا ہوں ریسنٹلی سیکنڈ ٹائم پریسیڈنٹ بنے ہیں افغانستان کے کون تو یہ آپ یہاں فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں آسرف گونی یہ سیکنڈ ٹائم افغانستان کے راجپتی کے طور پر انہوں نے سپت لی ہے عبداللہ عبداللہ کو انہوں نے ہرایا ہے حالانکہ عبداللہ عبداللہ نے چناؤں میں دھانلی کاروب لگا کے خود کو ہی راجپتی گھوست کر دیا ہے تو آپ اتنا یاد رکھیں گے کابول آستانی ہے آپ کے افغانستان کی اور ریسنٹلی USA اور طالبان کے بیج میں سانتی سمجھتا ہوا ہے جو طالبان آپ کا افغانستان سے ریلیٹڈ ہے نیچ کوششن دیکھتے ہیں ریسنٹلی ناسا نے پاچھویں مارس روور کا نام گھوست کیا ہے آپ کو بتانا ہے اس مارس روور کا نام کیا ہے تو پرسیبرنس جو کی ہار نامانے لگاتار ڈٹا رہے روور کا نام ہے ناسا کے چھے پھائیوں والا یہ روور مارس پہ جائے گا اور وہاں سے سیمپل لے کے ارث پہ واپس آئے گا ناسا کے کینیڈی اسپیس سینٹر میں اس سمجھ کی پروپریشن چل رہی ہے بات آئی ہے ناسا کی تو ناسا کو فرم ہے نیچنل ایرونوٹکس اینڈ اسپیس ایڈمینسٹریشن ہیڈکوارٹر ہے آپ کا واسنگٹن ڈی سی میں فاؤنڈر کون ہے ڈوائٹ ڈی آئیزنہاور جو پہلے امریکی راشپتی تھے انڈیا کی یاترہ پہ آنے والے ڈونالڈ ٹرمپ سکھ امریکن پریسیڈنٹ ہے جو انڈیا کی یاترہ پہ آئے تھے اور پہلے امریکن پریسیڈنٹ ہے جو احمد آباد میں لینڈ ہوئے ناسا کی ستھاپنا 1958 میں ہوئی تھی اور ورطمان میں اس کے ہیڈ کون ہے جیم بیڈیش ٹائن ورطمان میں ناسا کے ہیڈ ہیں ڈونالڈ ٹرینڈس اینٹرنیشنل آرمز ٹرانسپر 2019 ریپورٹ کس کے دور جاری کی گئی تو آپ کے سپری اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے یہ ریپورٹ جاری کی ہے اس کے انسار انڈیا سیکنڈ لارجسٹ آرم ایمپورٹر ہے 2019 کے اور فرسٹ کون ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سعودی عرب میں تو آپ دیکھیں گے پاکستان اس ریپورٹ میں گیارہ ہوئے نمبر پہ یعنی آرم ایمپورٹ کرنے میں پاکستان گیارہ ہوئے نمبر پہ تو سپری نے یہ ریپورٹ جاری کی ہے تو فرسٹ تھری آرم ایمپورٹر یاد رکھیں سعودی عرب ہے سیکنڈ نمبر پہ انڈیا ہے تھرڈ نمبر پہ ایزپٹ ہے باقی آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹاپ ایکسپورٹر کون ہے تو آپ کا رشیا USA اور فرانس ٹاپ ایکسپورٹر بنے ہوئے ہیں سپری یعنی انٹرنیشنل آرمس ٹرانس پر 2019 ریپورٹ کس نے چاری کی سپری نیچ پوششن سمپوشٹ کیڑلہم اس سکیم لانچ کی گئی ہے کیڑل سرکار دوارہ کس پرپس کے لیے نیوٹریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے یا سماپٹ کرنے کے لیے یہ سکیم لانچ کی گئی ہے سمپوشٹ کیڑلہم آپ کو یاد ہوگا نیشنل نیوٹریشن میشن یعنی پوشل ابھیان اس کو بھی اسی سمپوشٹ کیڑلہم میں مرج کر دیا ہے کیڑل سرکار نے میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بتایا تھا پوشل ابھیان کو پرہان منتری نے ہمارے آٹھ مارس 2018 کو راجستان کے جھنجھنوں میں لانچ کیا تھا اس کو implement کون کر رہا ہے ہیلتھ منسٹری اور ساتھ ہی میں سپورٹ کر رہی ہے آپ کی رورل ڈیولپمنٹ منسٹری اور منسٹری آف وومن اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ اس کا لکش کیا ہے پوشل ابھیان کا دو ہزار بائیس تک یعنی دو ہزار بائیس 2022 مال نیوٹریشن کو سماپت کرنا 75 وی ورث ورث سگاٹ ہے آپ کے آجادی کی تو آپ پہ درکھیں 75th انیورسیری ہے فیڈم کی انڈیا کی اور آپ پہ درکھیں کچھ دن پہلے میں نے بتایا تھا پارٹیسپیٹنگ لسٹ میں تمیل نادو ٹاپ پر ہے نیوٹریشن اب آپ سوچ میں بت پڑھی آئیے گا کہ پارٹیسپیٹنگ لسٹ اور امپلیمنٹیشن لسٹ ان دونوں میں الگ لگ راجی کیسے دیکھیں پارٹیسپیٹنگ لسٹ میں ہوتا ہے کہ وہ کون سا اسٹیٹ ہے جس میں میکسیم لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں کسی سکیم میں تو اس سکیم میں پارٹیسپیٹنگ کرنے والی لسٹ میں ٹاپ پہ آپ کا تمیل نادو بھیان کا آندھ پردیس میں آ رہا ہے جبکہ میکسیم پارٹیسپیٹنگ کہاں آ رہا ہے تمیل نادو میں آ رہا ہے تو آندھ پردیس اور تمیل نادو دونوں کا نامیت رکھیں گے کنفیوز ممت ہوئیے گا بلکل نیش پوشن دیکھتے ہیں کس سٹیٹ نے ٹاپ کیا ہے رووف ٹاپ سولر انسٹالیشن لسٹ میں تو گزرار نے ٹاپ کیا ہے سیکنڈ نمبر پر آپ کا مہاراشت دیکھیں جو نیشنل سولر مصن ہے اس میں ہنڈرڈ گیگا وارٹ انرجی جنریشن کا لکش ہے دوہزار بائیس تک جب یہ مصن لانچ ہوا تھا منموہن سرکار میں دوہزار دس میں تب دوہزار بائیس تک لکش ہے تھا آپ کا بیس گیگا وارٹ جس کو ہمارے پی ایم مو دین نے دوہزار پندرہ میں بڑھا کے ہمارے پی ایم مو دین نے دوہزار بائس تک وان سیبنٹی فائیف دینیویویویویویویویل انرجی کا راکش رکھا ہے جس میں سے آپ کی سو گیگا وارٹ سولر انرجی آنی ہے اور باقی آپ کی وینڈ اور انے میتھڈ سے آنی ہے تمہابی درکھیں گے رو فٹر سولر انسٹالیشن میں آپوں کے گوجرات نے تاپ کیا ہے سیکنڈ نمبر پر آپ کا مہاراشترا ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈیکٹر جنرل کس کو پوائنٹ کیا گیا ہے کمال جی سنگھ ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کا ڈیکٹر جنرل بنائے گیا ہے ساتھ ہی ان کو انٹیگریٹیڈ ڈیفنس اسٹاف کا ڈیپوٹی چیف بنائے گیا ہے انٹیلیجنس دیپارٹمنٹ میں ڈیلون نے آپ کے اس بیدی کے جگہ لی ہے آپ اعاد رکھے گا بات کرتے ہیں ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کی تو ایک مارچ 2002 کو اس کی ستھاپنا ہوئی تھی منسٹری آف ڈیفنس کے انٹرگت ہیڈکوٹر کہا ہے کیابینٹ سیکریٹری ایٹ میں یعنی رائے سینہ ہیلز نیو دیلی میں اس کا ہیڈکوٹر ہے ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کا یہ آرمی کے انٹرگت انٹیلیجنس گیدر کرتا ہے جیسے آپ کا انٹیلیجنس بیورو ہے وہ آل آور انڈیا میں انٹیلیجنس گیدر کرتا ہے ایسے آپ کا ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے ملیٹری کے انترگت آپ کا انٹیلیجنس گیدر کرتا ہے نیسٹ کوشن دیکھتے ہیں ریسنٹلی کلیان کرناٹکا ریزن میں واکنگ گوڑ کے نام سے جانے والی محلہ کا ندھن ہو گیا آپ کو بتانا ہے واکنگ گوڑ کس کو کہا جاتا تھا کلیان کرناٹکا ریزن میں تو دیکھ رہے ہیں آپ یہاں فوٹو پر وائیم منکیشوری ان کو کلیان کرناٹکا ریزن میں واکنگ گوڑ کے نام سے جانا جاتا تھا اب آپ سوچ رہے ہیں کلیان کرناٹکا ریزن کیا ہے مہاراشتہ اور کرناٹکا جو پارٹ ٹچ کرتا ہے ایک دوسرے کو اس کو کہتے ہیں کلیان کرناٹکا ریزن وائیم منکیشوری یہ کرناٹک سے رہنے والی تھی ان کو آپ پیاد رکھیں گے اسپرچوال لیڈر تھی اسی لئے ان کو واکنگ گوڑ کہا جاتا ہے کلیان کرناٹکا ریزن میں نیچ کوشن دیکھتے ہیں انڈیا کی کس سٹی کو ورڈ کلاس مارینہ پرابت ہوا ہے ویٹ پارکنگ فیسلیٹی آف 300 یاچ یعنی 309 کی پارکنگ فیسلیٹی کے ساتھ ورڈ کلاس مارینہ پرابت ہوا ہے آپ کے مومبائی کو مومبائی میں ڈیولپ کیا ہے گا یہاں پہ میں نے دوبائی کے مارینہ کی جو ہے یہاں لگا رکھی ہے تاکہ آپ کو گنداجہ ہو جائے کہ کیسا ہوتا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں طرف ناوے کھڑی ہیں اور بیچ میں راستہ ہے جیسے روٹ کی پارکنگ ہوتی ہے ویسے یہاں پہ مومبائی میں ورڈ کلاس مارینہ بنے گا جہاں پہ 300 پارکنگ فیسلیٹی ہوں گی مومبائی پورٹ ٹرسٹ جو ہے یہاں پہ ڈیولپ کرے گا پی 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 بیس پہ یعنی پبلک پرائیویٹ پارڈنرسیپ بیس پہ اور 300 کروڑ کا یہ پروژیکٹ ہے آپ یاد رکھیں گے آپ کو یادی ہوگا مومبائی پورٹ آپ کا نیچورل ڈیپ وارٹ رپورٹ ہے تو آپ اتنا یاد رکھیں گے نیچ کوشن دیکھتے ہیں تھرڈ اینوال دھرو بھترا پلیئر آف دا ایئر آوارڈ 2019 منز کٹیگری میں کس کو ملا ہے تو منپریس سنگھ کو ملا ہے اگر آپ سے ومنز کٹیگری میں پوچھا جاتا تو رانی رامپال کو ملا ہے منپریس سنگھ آپ کے کہاں کے رہنے والے ہیں جلندھر پنجاب کے رہنے والے ہیں اور رانی رامپال آپ کے ہریانڈا کے رہنے والے ہیں کرل ریجو جی نے یہ آوارڈ ان کو پردان کیا ہے ساتھ ساتھ میں بتا دوں میجر دھیانچندر لائف ٹائم ایچیویونٹ آوارڈ بھی یہاں دیا گیا ہے ہاکی انڈیا دورا یہ سارے آوارڈ دیا گیا ہیں آپ اتنا یاد رکھیں ہاکی انڈیا دورا تو جو آپ کا میجر دھیانچند لائف ٹائم ایچیویونٹ آوارڈ ہے وہ ہرمیندر سنگھ کو دیا گیا ہے ریس واکر تھے یہ ہاکی ٹیم میں اور پٹیالا کے رہنے والے ہیں ہرمیندر سنگھ ان کو جو ہے لائف ٹائم ایچیویونٹ آوارڈ دیا گیا ہے میجر دھیانچند نیسٹ کوشن دیکھتے ہیں کس نے جو ہے کوہ پنجاب نامک موبائل ایپ لانچ کیا ہے کرونا وائرس اویڈنیس کے لیے تو جو پنجاب کے چیف سیکریٹری ہیں کرن اوطار سنگھ انہوں نے کوہ پنجاب نامک ایپ لانچ کیا ہے جو کی انڈرویڈ اور آئی او ایس دونوں پلیٹ فارم پر اویلیبل ہوگا فل فارم ہے اس کا کرونا وائرس ایلیٹ تو آپ اید رکھیں گے نیسٹ کوشن دیکھتے ہیں لیسنٹلی بانگلہ دیس کا نیشنل سلوگن کیا ڈیکلیر کیا گیا ہے تو جوی بانگلہ جیسے آپ جائے ہند بولتے ہیں ویسے جائے بانگلہ وہاں کا نیشنل سلوگن ہے یہ جو اسیمبلی ہوگی یعنی پراثنہ سبا ہوگی صبح میں اس کے بعد جائے بانگلہ بولا جائے گا میں بتا دوں جب بانگلہ دیس لیبریشن وار چل رہا تھا 1971 میں اس دوران یہی سلوگن یوز کیا گیا تھا جائے بانگلہ بانگلہ بولنے والے مسلم ایک رب تھے اور اردو بولنے والے جو پاکستان کے مسلم ہیں وہ ایک رب تھے وہ بانگلہ بولنے والے مسلموں کو پرتراریت کر رہے تھے اس لئے بانگلہ دیس نے مکتی بہہینی سینہ کی مدد سے خود کو آجاد کر لیا نوڈ آؤٹ کی اندرا گاندھی نے اس میں سب سے ادھیک رول دکھایا اب میں بتا دوں بانگلہ دیس کے بارے میں یاد رکھے گا ڈھاکا اس کی کیپٹل ہے اور ڈھاکا یہاں کی کرنسی ہے مدرہ ہے سیکھ ہسینہ پرائیم مینسٹر ہے اور عبدالحمید یہاں کے پریسیڈنٹ یعنی راشپتی ہیں بانگلہ دیس کے فرسٹ لیزر کون تھے سیکھ موزیبور رحمان ریسیڈلی ان کی برث اینیورسیری تھی اُس دن ہمارے پرلوکدہ یعنی پور راشپتی انہوں نے بانگلہ دیس کی سنسط کو سمبودھت کیا نیچ کوششن دیکھتے ہیں نیچ کوششن ہے س آئی ایف او س آئی او کیسے انویسٹیگیشن کریں اس کے لئے ایک میانویول بنایا جا رہا ہے بارہ سدستی پینل جو ہے اس میانویول کو تیار کر رہا ہے اس پینل کے ہیڈ ہیں آپ کے انجیتی سری نیواز ایس ایف ایو کارپیٹ منسٹری کے انترکت ایک اسٹیچوری بارڈی ہے یعنی بیدھائی نکائے ہیں یہ دیکھیں وائٹ کالر کرائیم کو پکڑتا ہے جیسے آپ کا ڈی ای ای ایف ایف ایل ہوا اور باقی ایس بینگ میں دھوکہ دھڑی ہو رہی جو لوگ بھی وائل کالر کرانگ کرتے ہیں اور ہائی پوش پہ ہوتے ہیں ان کی انویسٹیگیشن آپ کا ایس ایف ای او کرتا ہے تو یہ کیسے انویسٹیگیشن کریں اس کے لئے میانویول بنایا جا رہا ہے جس کے ہیڈ ہے آپ کے انجیتی سری نیواز اور یہ میانویول بنانے میں بارہ لوگ ہیلپ کر رہے ہیں نام آیا ہے ایس ایف ای او کا بعد میں کمپنی ایکٹ 2013 میں اس کو اسٹیچوری پاور دے دی گئی تھی یعنی اسٹیچوری درجہ ہو گیا تھا ہیڈکوارٹر نئی دلی میں ہے اور ورطمان میں ڈائیکٹر کونس کے عمر دیپ سنگھ بھاٹیا تو آپ اے درکھیں گے انجیتی سری نیواز آپ کے ایس ایف ای ایو انویسٹیگیشن مینویول پرپیشن پینل کے ہیڈ ہیں ریسنٹلی دلی باگ پر ہائیوے کی منجوری مل گئی ہے انہی ای کو جو دلی اور کس سٹی کی بیچ میں دوری کو کم کر دے گا تو دہرہ دون جو کہ اتراخنڈ کی کیپٹل ہے اس کے بیچ میں دوری کو کم کر دے گا میں بتا دوں اتراخنڈ کی دوسری کیپٹل اناؤنس ہو گئی ہے جس کا نام ہے گیر سین جی اے آئی آر ای س اے آئی این کیونکہ دیکھئے یہ سپوسکر یہ اتراخنڈ ہے تو دہرہ دون آپ کا یہاں میں پڑتا ہے یعنی ویسٹ ایریا میں تو جس بندے کو آنا یہاں سے تو پورا اتراخنڈ کروز کر کے آنا پڑتا ہے گیر سین آپ کا بلکل سینٹر میں پڑتا ہے تو اتراخنڈ سے کہیں سے بھی آپ آئیں گے گیر سین آپ کا بلکل سینٹر میں پڑے گا اس لئے دوسری کیپٹل گیر سین کو بنا جا رہا ہے اتراخنڈ جب آپ کا بنا تھا UP سے الگ ہو کے 9 نومبر 2000 کو تب دیکھی تنپریری طور پر دہرہ دون نے اس کی کیپٹل بنا دی گئی تھی اور تب ہی ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ بھویس میں گیر سین کو اس کی کیپٹل بنائیں گے تو اناؤنس ہو گیا ہے دوسری کیپٹل آپ کی گیر سین میں ہوگی جو کی اتراخنڈ کے بلکل بیچ میں ہے نام آیا ہے NHI کا National Highway Authority of India جو کی آپ کا یہ دیلی باگپت ہائیوے بنا رہی ہے اس کا ہیڈکوٹر کا ہے نئی دلی میں یہ ایک آٹونومس ایجنسی ہے 1988 میں اس کی ستھاپنا ہوئی تھی Ministry of Road Transport کے اندرگت جو آپ کا دیلی باگپت ہائیوے ہے وہ اکشر دھام کو جوڑے گا باگپت سے پرسٹ فیز بنایا جا رہا ہے 32 کلومیٹر کا ہے اکشر دھام کو باگپت سے جوڑے گا جب سیکنڈ فیز ہوگا تو میں اس کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو نیش کوششن دیکھتے ہیں The Adventurers of the Daredevil Democates یہ ایک قومی بک ہے کس پولٹیکل لیڈر کی لائف اعداریت ہے تو آپ کے جو بیجو پڑنایک ہیں نوین پڑنایک کے پیتا جی ان کی لائف اعداریت ہے جنہوں نے بیجو جنتہ دل پارٹی کا گھرن کیا تھا ریسنٹی نوین پڑنایک نے اس بک کو لانچ کیا تو آپ کے دکھیں گے کلنگ بیسس بیلیف نام کے ایک سنس تھا ہے اس نے اس بک کو پریپرے کیا ہے اور دلی میں چو ایک پریس ہے انوینٹیو پریس یہ اس کو پبلس کر دے گی تو آپ کے دکھیں گے صورت فارم ہے اس کا Daredevil Democates یہ کس کی لائف پر اعداریت ہے بیجو پڑنایک کی لائف پر اعداریت ہے نوین پڑنایک جو کہ اڑی شک کے مخیبنطری انہوں نے اس کو لانچ کیا ہے نیچ کوشن دیکھتے ہیں کون فرسٹ فیمیل بنا ہے تو بی پرموٹیڈ ایڈی ایسی جی آئی سی جی یعنی انڈین کوشٹ گارڈ میں ڈی آئی زی کے طور پر پرموٹ ہو کے بننے والا پہلا فیمیل کنڈیڈیٹ کون ہے تو آپ کے نوپور کلسریشٹ جی پہلی ڈی آئی زی ہے جو آئی سی جی میں پرموٹ ہو کے بنی ہے تو آپ نوپور کلسریشٹ کا نام آپ اعداریت رکھیں گے نائنٹی نائنٹی نائن میں سرویس انہوں نے جوائنٹ کی تھی کبھی آپ سے پوچھ لیں کہ مریر پرویشن کے لیے یعنی سمودر میں جو پولیشن ہو جاتا ہے آئی سی جی ایسی جی ہے انڈین کوشٹ گارڈ انڈین کوشٹ گارڈ کی پہلی فیمیل ہیں جن کو پرموٹ کر کے ڈی آئی جی تک پہنچائے گیا ہے آپ کے آئی سی جی میں یا پھر پہنچی ہیں پہنچائے کیا گیا تھا کابلیت تھی تبھی تو پہنچی پہنچائے گیا سوری اس کے لیے پہنچائے نہیں گیا ہے کابلیت تھی اس لیے ڈیریکٹر انسپیٹر جنرل کی پہنچ تک یہ پہنچائے گیا ہے پہلی فیمیل کنڈیڈیٹ ہے نیش کوشن دیکھتے ہیں فگلی فیسٹیول تیرثن ویلی میں ارگنائز ہوا یہ تیرثن ویلی کسی شیٹٹ میں ہے تو ہیمانچل پردیس میں دیکھیں فگلی فیسٹیول برائی پر اچھائی جی کی جیت کے اچھو کے روبے منائے جاتا ہے اور یہ سپرنگ یعنی بسند ریت کا ویلکم کرنے کے منائے جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے جو میل پارٹیسپنس ہوتے ہیں وہ اپنے چہرے پر مخوٹا پہنتے ہیں اور ہیمانچل پردیس میں یہ فگلی فیسٹیول تیرثن ویلی میں منائے جاتا ہے تیرثن ویلی کہا ہے کلو ڈسٹرک آپ نے سنا کلو منالی آپ نے سنا ہوگا تو کلو ڈسٹرک ہیمانچل پردیس میں آپ کی تیرثن ویلی ہے فگلی فیسٹیول آپ یاد رکھیں گے اینوال فیسٹیول ہے جو بسند کا ویلکم کرنے کے لیے منائے جاتا ہے ہیمانچل کے آپ کو پتہ ہی ہے سی ام ہے جی ایرام نمیس اور گورنر کون ہے بندارو دلتا ترے جو ہے گورنر ہے next question دیکھتے ہیں gender social norms index یہ کس نے جاری کیا تو یہ ڈی پی united nation relevant پروگرام نے یہ index جاری کیا ان کی ریپورٹ کے انسار 90% ویلڈ میں 90% لوگ ویمنز کے خلاف unbiased ہیں یعنی سمان بیوہار نہیں کرتے ہیں ویمنز سے 90% لوگ یعنی 100 میں سے صرف 10% لوگ ہیں جو ویمنز سے سمان بیوہار کرتے ہیں یہ سروے جو ہے 75 countries کی ریپورٹ پیاداریت تھا یعنی ویسو کی 80% population کو یہ سروے کبر کرتا ہے اس ریپورٹ کے انسار کوئی بھی کنٹری ایسی نہیں ہے جہاں پہ gender equality ہو پاکستان میں ہوتا ہے مہیلاؤں کے خلاف سب سے دہا بھیدباؤ پاکستان میں ہوتا ہے اس کے بعد 2nd نمبر پہ قطر ہے اور 3rd نمبر پہ ناجیریہ ہے جہاں پہ سروادی بھیدباؤ ہوتا ہے بات آئی ہے United Nation Development Program Agency کی تو headquarter ہے نیوارک میں اور آسیم اسٹینر اس کے head ہیں UNDP کی ستھاپنا میں بتا دوں آپ کو 22 نومبر 1965 کو ہی تھی تو یہ کل کی ویڈیو یعنی پریویس ویڈیو کے explanation پہ ایدھاریت question ہے آئی ہوپ آپ نے ویڈیو دیکھ لیے ہوگی دھیان سے explanation سنا ہوگا تو آپ ان question کو ضرور solve کر لیں گے sorry ان question کو ضرور solve کر لیں گے تو آپ process کر لیں گے میرے خواہد سے آپ solve کر لیں گے ٹھیک ہے اور یہ جو previous question تھے ان کے سارے answer یہاں پہ دیئے ہیں اور کسی نے comment کر کے نہیں بتایا تھا یہاں پہ دیکھئے میں 1965 لکھا تھا اگر کوئی بندہ دیکھتا اس کو تو وہ comment کر کے ضرور بتاتا کہ سار آپ نے 1965 لکھ لکھا جب آپ 1964 کا option دینا چاہیے تھا تو میں یہ ضرور کہ رہا ہوں کہ آپ question solve کیجئے اور غلط ہے تو مجھے بتائے لگے کہ آپ solve کی ہے تو ملتے ہیں آپ سے اپنی next ویڈیو میں